یوکرین روس تنازی کو لے کا جو بائیڈن اور ایمینوال مینکرا کے بیچ جلد ہی ایک اور راؤنڈ کی ہوگی باتشیت وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹی جین ساکھی نے کہا ہے کہ خطے میں کشید کی کم کرنے کے لیے بائیڈن فرانسی سے صدر کے رابطہ بنائے ہوئے ہیں واضح ہوگی گزشتہ ہفتے بھی بائیڈن اور مینکرا کے مابین دو دفعہ فون پر پاتشیت ہو چکے جبکہ اس ہفتے مینکرا نے روس اور یوکرین کے صدر سے بھی ملاقات کی گئے یوکرین کے صدر بلادی میر جیلنسکی نے روس سے کیا مطالبہ کہا کشید کی کم کرنے کے لیے روس کریٹھوز اقتامات یوروپی ملکوں کی کوششوں کو لے کر بھی کیا نا امیدی کا حساب فرانسی سے صدر مینکرا کے ہمراہ مشترکہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جیلنسکی نے کہا انہیں نہیں لگتا ہے کہ یوروپ روس پر کسی طرح کا دباہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا لاتویا اور لیتو آنیا نے یوروپی ممالک سے کیا مطالبہ بولکن ریاستوں کو فوجی اور مالی امداد پر ہم کرائے جانے کا کیا مطالبہ کہا ہماریکیا کی ترچ پر یوروپ کو بھی بولکن ریاستوں کی کرنی چاہیے مدد ان ممالک کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روسی جاری حد کو روکنے کے لیے بالکن اور مشرقی یوروپ میں ناٹو افواز کی تناتی ہی ثابت ہوگی سب سے بہتر حکمت عملی خیال رہی کہ جرمنی نے لیتو آنیا میں ساڑھے تین سو جبکہ اماریکہ نے پولنٹ اور رومانیا میں اپنے تین حساب فوجیوں کو تنات کیا ہے آسٹریلیا آئی وزیر آزم کے پارلیمنٹ میں دیے بیان کو متاثرہ بریٹنی ہنگیس نے بتایا ناکافی انہوں نے کہا ہے کہ بیان کے بجائے عملی اخدام کرے حکومات واضح اوکے گدشتہ دنوں ماریسن نے پارلیمنٹ سٹاف کے ساتھ ہوئے جن سے استحصال کے لیے مانگی تھی معافی ماریسن کے بیان کو ہنگیس نے بتایا اہم لیکن ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ابھی صرف مسئلے کی سنجید کی کا احساس ہوا ہے کنیڈا میں ٹرک ڈائیورز کی اس ٹرائک کو لے کر پارلیمنٹ میں ہوا ہنگامہ بیان کے دوران حضب اختلاف کے شور شرابے کے سبب روکنا پڑا وزیر آزم جسٹین ٹرودو کو اپنا بیان ٹرودو نے کہا ایک ویکسینیشن کو لے کر اپنے موقع پر ہے قائم جبکہ حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ شہرین اکلو حرکت کی آزادی واپس چھاتے ہیں نوازی ہوگی ٹرک ڈائیورز کی ہرتال کے سبب اماریکی کنیڈا روز روڈ بزشتہ کئی دنوں سے بند ہے مقام انتظامیہ کے مطابق سڑک راستے سے روزانہ کنیڈا سے آٹھ ہزار مال بردہ ٹرک جاتی ہیں امریکہ کنیڈا کی ترج پر نیوزلینڈ میں بھی لازمی ویکسینیشن کے خلاف شروع ہوا احتجار بغیر ماسک پہنچے سے اکر مظاہرین نے پارلیمنٹ چھاؤس کے باہر کے احتجاج مظاہرین نے کہا ہے کہ کوویٹ پاوندی نہیں ہٹائی گئی تو پارلیمنٹ کے باہر کیمپ لگا کر احتجاج کرتے رہیں گے وزیر اعظم جسنجا ارڈن نے مظاہرین کی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اکثریت کی نمائند کی نہیں کرتے کولمبیا میں لانڈسلائٹ سے کم از کم چودہ افراد جا بہاک اور درجنوں لوگ ہوئے زخمی مصردہ بارش کے سبب ہوا لانڈسلائٹ کافی پیداوار کے لیے مشہور پریئرہ شہر کے قریب پیش آیا خاصا پہاڑی سلسلے اور بھاری بارش کے سبب کولمبیا میں معمول کی بات ہے لانڈسلائٹ دو ستہ سترہ میں موقعہ میں لانڈسلائٹ سے دو سو بیس تین سو بیس لوگوں کے ہوئی تھی موت آسکار ایوارڈ کے لیے ڈارک ویسٹن کی فلم دہ پاور آف دہ ڈارک کو جب سے زیادہ باہر بارہ جمعوں میں کیا گیا نام ساتھ جبکہ سائنس فکشن ڈیون کو دس کٹیگری میں کیا گیا نام ساتھ چورانوے اکاڈمی ایوارڈ میں بیسٹ فلم کے لیے دہ پاور آف دہ ڈارک اور ڈیون کا بیل فاسٹ اور سٹیون اسپل برگ کی ویسٹ سائیڈ سٹوری سے ہوگا مقابلہ بیل فاسٹ اور ویسٹ سائیڈ سٹوری کو ساتھ جمعوں میں کیا گیا نام ساتھ آہیں دہ ستہائیس مارس کو لانس آنچلیس میں انامات کا ہوگا اعلان افریقی نیشنز کپ جیتے پر سینگل صدر میکی سال نے کومی ٹیم کا کیا اعزاز ملک کے سب سے بڑے شہر اعزاز کے علاوہ رہائشی پلوٹ اور کیش پرائز دے کر خلاریوں اور کچھ کا کیا گیا اعزاز فائنل میں مصر کو پینلٹی میں چار دو سے شکست دے کر سینگل نے پہلی دفعہ جیتا تھا افریقی نیشنز کپ کا خطاب آرجنٹینہ اوپن کے پہلے ہی مقابلے میں مارٹین ڈیل پوٹو کو ملی شکست گھریلو شائکین کے سامنے آخری دفعہ کھیل رہے ڈیل پوٹو کو فیڈری کو ڈیل بونیس نے دی چھے ایک چھے تین سے شکست اپنی تیز سرویس کے لیے مشہور ڈیل پوٹو نے ٹیرامنٹ سے قبل ہی آرجنٹینہ اور براثیل اوپن کے بعد رٹائنمنٹ کا اران کر دیا تھا گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے سابق امریکی اوپن چیمپئن ڈیل پوٹو دوستہ انیس کے بعد سے ہی ٹینس سکوٹ سے دور تھے